ایسا لگتا ہے کہ دلی میں بیٹھے ہوئی لوگ حطاسہ میں یہ سب قدم اٹھا رہے ہیں محمد عظم خان کے خلاف اتر پردیس سرکار کے عصارے پر پہلے ہی سیکڑوں مقدمے قائم کیے گئے فرجی مقدمے قائم کیے گئے اور ایک کیس میں جب میں اس کی سزا ہوئی تھی اس میں سم ایف آئی آر کرنے والے ای ڈی ایم نے کوٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ مجھے کلیکٹر نے جبردستی مقدمہ لکھوایا تھا جہاں تک انکم ٹیکس کے ریٹ کا سوال ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آدم جیسے ایماندار بیکت کے یہاں اس طرح کی کاربائی ہونی چاہیے ان کے اپنا کچھ نہیں ہے یونیورسٹی کا کچھ ہے تو وہ ساربزہ نے کہے وہ کسی نجی نہیں ہے تو یہ بہت دکھت بات ہے اور دیش کی راجنیت میں اگر اتنے گھٹیا اس طرح پر اتر کر لوگ کام کرنے لگیں گے تو یہ سماج کے لیے اور دیش کے لیے کسی کے لیے اچھا نہیں جی اس کے ساتھ ہی صرف جو انڈیا گھٹ بندن ہے کیا ایجنڈا رہے گا اس پر کیا تھا وہ تو ایک کارڈینیشن کمیٹی ہے وہ تیہ کرے گی اس کارڈینیشن کمیٹی میں سماجبادی پارٹی کی طرف سے جعبید علی خان ایم پی ہیں وہ اس میں جائیں گے سر اس کے علاوہ جو وشہ اس پر کانگریس کا کہنا ہے کہ اس پر لوٹس کاسٹی کر لگا ہے اس طریقے سے بی جے پی ہر چیز کو استعمال کر رہی ہے جبکہ بی جے پی کہنا ہے سنسکرتی ہے بھارت کی خادی نرمتی ہے یونیورم ہے اصل بی جے پی جیسے جیسے چناو نجدی کہتا جا رہا ہے چار راجیوں کا بھی ان میں سمیں ہارنے جا رہی ہے اور پھر چوبیس کا تو بدہواسی ہو گئی ہے ڈریس پہ کمل کا چند بنا کے ڈریس بنوانا نیتکتہ کے آدھار پر بھی گلت ہے یا تو اس طرح کی ڈریس چلائیے ٹھیک ہے تو پھر اپنا چناوچند بدل دیجئے گا تو الیکشن کمیشن سے کہیں یہ کہ چناوچند بدل دو بھائی یہ بھارتی سنسکرٹ کا پرتیک ہے یہ تو کہیں بھی پریوک کیا جا سکتا ہے تو کریں ورنہ کوئی مطلب نہیں اور سنیے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسا ہمارے گاؤں میں کہاوت ہوتی ہے کہ کسی کا اونٹ ہو گیا تو جب بدہواس ہوتا ہے آدمی تو اونٹ کو گھڑے میں ڈونڈتا ہے کہ اس میں تو نہیں چھپ گیا ہے تو یہ ایسے بدہواس ہو گئے ہیں لوگ کہ ان کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی سر پڑ جائے گا جو کرمچاری کمل کا نسان لگا کے ڈریس پہنے گا پچانوے پھیشتی وہ کمل کے خلاف بوٹ کرے گا آپ لکھ لو سب پریشان ہے سب پریشان ہے اب ان سے کام نہیں ہوتا ہے آپ روجی روٹی کسی کو دے نہیں چکتے مہنگائی کو روک نہیں چکتے مہلہوں پہ اتیچار ہو رہا ہے دلی میں تو کن سرکاری جمعہ دار اس کے لیے روکا نہیں جا سکتا کیول باتوں سے کہیں لوگوں کو پیٹ بھڑتا ہے اور کب تک لوگ بھاسنوں پہ سنتے رہیں گے جھونٹے بھاسن سنتے رہیں چوبیس گھنٹے جھونٹے بھاسن سن سن کے بھی تو آدمی آجے جا جاتا اور آجے جا جاتا تو ریاکشن میں خلافی کام کرتا ہے تو یہ اچھے لکشن نہیں ہے بی جے پی کے لیے جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سناتن دھرم کو لے کر اے راجہ کا ایک بھی ڈوایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سناتن دیش کے لیے بلکہ ویدیش میں بھی ہندو دھرم کافی وہ ہے کیونکہ یہ جاتی پاتھ یہ سب کرتا ہے ایسا ہے بہت بڑا یہ دیش ہے اور انیکتہ میں ایکتہ اس دیش کی بسیستہ ہے تو یہ جرور نہیں کہ سب کا بچار ایک جیسا ہو ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں کچھ اسلام کے ماننے والے ہیں کرسیانیٹی کو ماننے والے ہیں یہ سب ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں ایتھیسٹ ہیں ناستک ہیں تو یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے ہم رام کو مانتے ہیں کرسن کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں اور جو اچھی بات ہیں دھرم کی ان سب کو مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں